موسیقی السلام علیکم ناظرین میں آپ دیکھیں پروگرام بنا معذرت میں ہوں آپ کا مزوان سلطان شاہ آج پروگرام میں بات کریں گے عوام کے حقوق کی بنا معذرت پاکستان دیتی سیاسی جماعتیں وہ عوام سے وعدہ کرتی ہے کہ ان کے مسائل حل کریں گی چاہے وہ آپوزیشن میں ہو چاہے وہ اقتدار میں ہو آپوزیشن کے جماعتیں حکمران جماعت کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں کہ وہ عوام کی ریلیز پہ جا کے ان کے مسائل حل نہیں کرتے اور جب وہ حکومت میں راتے ہیں تو وہ یہ وعدہ کر کر آتے ہیں کہ وہ جب عمران جماعت بنیں گے وہ عوام کی مسائل حل کریں گے میں اور بنا معذرت کی پوری ٹیم اس وقت پہنچی ہے نین سکھ شادرہ کا علاقہ ہے اس وقت آپ میرے پیچھے جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ صاف پانی نہیں ہے یہ سیوریج کا پانی ہے پچھتے دس سال سے یہ علاقہ اسی طرح آپ کو یہی منظر پیش کر رہا ہے یہاں سے گزرنا کسی عام آدمی کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے یہاں پر پانچ منٹ سے زیادہ کھڑا ہونا بہت زیادہ مشکل ہو جائے کیونکہ جو تافن یہاں پہ پھیل رہا ہے وہاں سے بیماریاں جو لوگ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں وہ لوگ بیمار ہوتے ہیں آج پروگرام میں ہم بات کریں کہ لاہور کی عبادی کے لیے جو صاف پانی کا مستہ بہت زیادہ درپیش ہے عبادی بڑھتی جا رہی ہے پانی کم ہوتا جا رہا ہے پانی کے ایک رہے بات کریں تو پانی کا لیول بہت زیادہ نیچے لگے لیکن پانی کی مقدار میں جو آرسینک کا لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے پاسا خاموش ہے لڈی اے خاموش ہے سرکار خاموش ہے لوکل انتظامی ہے جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے وہ بڑے عرصے بعد لاہور نے بنا تو ضرور لیکن اس وقت اس مطبع بھی وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا صوبائی حکومتیں وفاقی حکومتیں جتنی حکومتیں جو عوام سے یہاں کے آکے ووٹ مانگتی ہیں ان سے وعدہ کرتی ہیں کہ ان کی دلیس تو ان کے مسائل حل کریں گے کہ وہ ووٹ مانگنے جب آتے ہیں تو شاید اسی رسطہ سے گزر کے آتے ہو لیکن انہیں تب یہ خیال نہیں آتا کہ یہ مسئلہ حل کرنا ہے وہ وعدہ ضرور کر کے جاتے ہیں عوام کے ساتھ کہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے لیکن حل ابھی تک نہیں ہوا یہ پروگرام میں آجانے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے یہاں کے لوگ کس طرح زندگی بسر کریں کیونکہ یہ بھی اتنہ ہی پاکستانی ہیں اتنہ ہی لاہوری ہیں اتنہ ہی شہر کے باسنی جتنے آپ اور میں ہیں تو میرے ساتھ چلیے آگے ہم جاگے کوشش کرتے ہیں کہ شہر کے یہ جو علاقہ ہے جس کو لوگوں نے نگلٹ کیا ہوا ہے جس کو شاید اپنا حصہ تصور نہیں کر رہے ہم حکمرانوں کے دروازے پر دستک دیں گے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھی انہی کے شہر یہ ناظرین نینسوک کا علاقہ اور اس علاقے کے اندر داخل ہوتے ہی اس علاقے کا جو منظر ہے وہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ حکمرانوں نے کیا کام کیا اس کا جیتا جاتا بولتا ثموت اس وقت آپ کے سامنے ہے میرا اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں عوام سے جانوں کہ کیا ان کے گھروں میں صاف پانی مجسر ہے ان کو یا نہیں ہے لیکن صاف پانی سے پہلے ان کے گھروں کی جو بارک کی حالت ہے یہ اگر نہ بتائی جائے تو یہ ان کے ساتھ سلسل نائنصافی ہوگی حکمرانوں نے جو اربوں روپے کا بجٹ یہاں پہ کروڑوں روپے کا بجٹ پچھلے دس سالوں سے منظور کروایا وہ بجٹ کدر گیا ہم کوشش کریں گے کہ یہاں کے فیلٹریشن پلانٹس ہم آپ کو دکھائیں کیونکہ یہاں جس طرح ہم داخل ہوئے ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا ناظرین اس پانی سے صرف نہ صرف بزرگ جوان خواتین عورتیں بلکہ چھوٹے بچے بھی یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں سے ہی وہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں ٹوئشن جاتے ہیں سکول جاتے ہیں اور یہاں سے ہی لوگ کھانے پینے کا سمان خریدنے کے لیے آتے ہیں میں اس وقت یہاں پر موجود اور یہاں پر دودھ کی دکان ہے تو یہ بلکل ساتھ اس کا جو گندہ پانی ہے سیورش کا نظام ہے یہاں سے ہی لوگ دودھ آکے خریدتے ہیں یہاں ہی مکھی آنکہ بیٹھتی ہوں گی یہاں سے لوگ زہر لے کر جا رہے ہیں میں چاہوں گا یہاں کے بات کروں کون ہے یہاں سے مالک کون ہے کنی مشکلات تھے اورے دو مشکلات کی ہو نی ہے لوگ بمار ہونڈا ہے کوئی ایترگاہ کھڑی آنڈا پانی دے پچکوڑ آنڈا تقریباً پینٹھ دیا بچیاں دے ریچتے ایس پانی دی ویا ہے تو جواب ہو چکے صحیح یہ مجھے بتائیں آپ یہ دودھ بیچ رہے ہیں تو یہاں پر تو اتنا گند ہے تو مکھیاں اور دیگر جو جرا ساکھے وہ یہاں پر آتے ہیں کیا کریں گے وہ کماراندوں سے سوال نہیں کرتے جب وہ ووٹ مانگنے آتے ہیں کتنی بار کرتے ہیں وہ بادل ہی چکتے ہیں پھر آپ ووٹ دیتے ہیں ووٹ تو دینا وہ تو دینا پھر دے کیا پتا وہ اتر جا کے کیا کرتے ہیں ہم وہ ووٹ دیتے ہیں کس کے پاس گئے تھے وہ جو ہمارا ایم پی ہے ریاض ملک ریاض ایمین نے ملک ریاض کے ایمین کے پاس وہ نہیں سنی اس نے کوئی حکمران ان کی بات سننے کو تیار نہیں ملک ریاض صاحب ایمین نے جس طرح ان کو بتایا کہ ان کے پاس کئی مرتبہ گئے لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہے اس علاقے کی جو بچیاں ہیں ان کے رشتے بھی اس وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا بیماری ہیں یہاں سے بہت عدد جنم لے رہی ہیں آگے چلتے ہیں جاننے کی لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ آیا ان کے گھروں میں بھی صاف پانی کوئی اثر ہے نہیں کیونکہ باہر کی حالات آپ کے سامنے ہیں گھروں کے اندر ہی کیا صورتہ ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج میں فیلٹریشن پلانٹ کی طرف چلتے ہیں اور پتایا گیا کہ فیلٹریشن پلانٹ یہاں پہ حکومت کی طرف سے قائم کیا گیا ہے وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے کیونکہ باہر کے مناظر آپ نے دیکھ چکے ہیں یہاں پہ سیورش کا نظام نہیں ہے جو طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں یہ گٹر کا پانی ہے یہاں سے لوگ گزر کے جاتے ہیں یہاں سے لوگ کھانا کھانا جاتے ہیں یہاں سے لوگ اپنے کاموں کو جاتے ہیں واسطہ کہ جتنے امڈیز پیچھے آئے انہوں نے کہا کہ ہم لاہور شہر میں جو فیلٹریشن پلانٹ چیز دادہ اس میں اضافہ کریں گے تو یہاں جا کر دیکھتے ہیں فیلٹریشن پلانٹ کیا واقعی یہاں پر کام کر رہے ہیں نہیں کر رہا ناظرین نائن سکھ راوی زون کا علاقہ ہے اس وقت ہم یہاں پر پہنچے ہیں ٹیوبل بھی یہاں پر لگائے گا تھا سرکار کی جانت سے لیکن ٹیوبل کا کوئی نامانشان موجود نہیں ہے مشینری اس کی اندر پڑی ہوئی ہے کام وہ کر نہیں رہا یہاں پر آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے باہر سڑک کی صورتحال آپ نے دیکھی کہ وہاں سڑک کا نامانشان موجود نہیں ہے یہاں ٹیوبل جس نے عام لوگ کو ساف پانی دینا تھا اور اس کے ساتھ ہی فلٹرشن پلانٹ لگایا گیا ہے جدی ٹکنالوجی یہاں پر استعمال کی گئی پچھلی حکومت کی کارکردگی اس وقت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب بورٹ بھی یہاں پر لگایا گیا تختی لگائے گی جس کے اوپر لکھا ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے پینے کے صاف پانی کا جرمنی سے درامت کردار فلٹرشن پلانٹ یہاں پر لگایا گیا تو یہ جرمنی سے درامت کیا گیا فلٹرشن پلانٹ اس کے مناظر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹیاں موجود نہیں ہیں یہ چل نہیں رہا یہاں پر لوگ پانی نہیں بھر کے اپنا گھروں پر لے کے جا سکتے یہاں پر جو لوگ رہے ہیں ان کو فسلیٹی پروائیڈ ہی نہیں کی جاری یہاں پر کوئی ان کا والی وارث بندے کو تیار نہیں ہے لوگ ووٹ مانگنے کے لیے ضرور آتے ہیں فلٹرشن پلانٹ کی طرف ہم آیا اور یہاں پر سالہ لگا ہوا ہے اس کے اندر مشنری موجود ہوگی یہاں پر کوئی آدمی یہاں پر موجود نہیں میں چاہوں گا کہ یہاں پر مرکزی دفتر یا انچارج کا نمبر بھی لگا ہوا ہے اس کو کال کر کے پوچھتے ہیں کہ آیا کیا وجہ ہے یہاں پر یہ فلٹرشن پلانٹ چل کیوں نہیں رہا موسیقی 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 کونسا بات کر رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ آپ انچارج ہیں فلٹرشن پلانٹ کے یہ نینسوک میں آپ کا فلٹرشن پلانٹ لگا ہوا ہے نینسوک میں اچھا نمبر کیا اس کا C006 یہ چل رہا ہے بھائی بند ہے مطب کتے سال سے بند ہے موسیقی چھے ماہ پہتے تو بھائی میں خود ایسا تب بھی بند تھا پلی میٹر کا مسئلہ آ رہا تھا نہیں تو آپ یہاں پر آئیں کو بھی چیک کرنے کے لئے میں نہیں آئے سپرویزر میں جاتا ہوں آپ نے کمپلین کی ہے ان کو کمپلین کی ہے کس کو کمپلین کی بھائی ایکسی دوکھنگو میں کیا نام ہے ان کا میں مجھے نام جانے پر تو پھر آپ نے کمپلین کیسے کی اور انہائنسوزین وہی جو توقع تھی کہ فون بند کر دیا جائے گا یہ فون یہ اس انچارج کا نمبر لکھا ہوئے وہ بہانے یہ بنا رہا ہے کہ یہ جو نمبر یہاں پر دیا گیا ہے وہ کسی اور شخص کا نمبر ہے فون اس کے پاس ہے وہ یہاں پر جواب دینے کو تیار نہیں ہے کمپلین کرنے کو تیار نہیں ہے باہر ہم نے آپ کو مناظر دکھائیں کہ کتنا زبردست صاف پانی یہاں پر سرکار کی جانب سے عوام کو پروائیٹ کیا جا رہا ہے جرمنی سے ٹیکنولوجی مغائی گئی ہے لیکن اس جگہ کا کوئی والی وارث نہیں ہے جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے پلانٹ کے ساتھ ہی ٹیوول کی امارت ہے جو ہم نے آپ کو باہر سے دکھائی تھی اس کے مناظر دکھائی تھی کہ ٹیوول کام نہیں کر رہا ہے لیکن اب ٹیوول کے اندر آپ کو دکھا دیں گے یہاں پر موٹر لگی ہوئی ہے ڈگنگ یہاں پر ہوئی ہوئی ہے یہ سرکار کا پیسہ یہاں بھی لگا گیا ہے ٹیوول کے کمرے کی اس وقت حالت آپ دیکھ لئے ہیں موٹر یہاں پر لگی ہوئی ہے لاکھوں روپے کی مالیت کی یہ موٹر ہے لیکن کوئی بھی شخص اس موٹر کو آکے ٹھیک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کا مسئلہ گئے وہ بتانے کو تیار نہیں ہے اگر یہ موٹر ٹھیک ہے تو لاکھوں روپے کی یہ موٹر بچائی جا سکتی ہے یہ موٹر یہاں سے نکھالی جا سکتی ہے کہ اسی اور جگہ پر استعمال کی جا سکتی ہے کیونکہ باہر سے جو اس کے مناظر ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر موٹر کام نہیں کر رہی یہاں پر ٹیول کام نہیں کر رہا باہر انچہ پڑی ہوئی ہے گن پڑھا ہوا ہے یہاں سے بھی عوام کو پانی ملنا تھا لیکن پانی اس وقت عام آدمی کو پینے کے لئے دستیاب نہیں ہے فیلٹرشن پلانٹ کی حالت آپ نے دیکھ رہی ہے ٹیول کی حالت آپ نے دیکھ رہی ہے چاہوں گا لوگوں سے چل کے بات کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہاں پر گزارہ کر رہے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا ان کے مسائل یہاں پر ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد زہد زائر صاحب ادھر کی رہنے والے نینسوک کے پانی آتے آپ کے گھروں میں پانی کا کوئی نظام ہے نہیں تو پانی آنا کہاں سے تو پھر زندگی کیسے بسر کرتے ہیں یہ اپنی مدد آپ کہتے ہیں یہ لوگوں نے بور کروائے میں وہ استعمال کر رہے ہیں تو کتنے پیسے لگتے ہیں بور کرانے کے لئے تو سرکار آپ کو پانی نہیں دے رہی سرکار کا پانی ہے ہی نہیں یہ آپ کا ٹیومل کب سے بند ہے یہ تقریباً عرصہ دس سال سے بند ہے اور یہ فیلٹیشن پلانٹ یہ تو دو چار ماہ چلا ہے اس کے بعد بند پڑا ہوا ہے کتنا عرصہ پہلے یہ لگاتا یہ تقریباً میرا خیال ہے کہ دو تین سال ہو گئے ہیں پانی کا کیا مسئلہ ہے یہاں پہ پانی کا سب سے پہلے تو بھئی مسئلہ سیوریج کا بچے اتنا اتنا پانی ہے دو دو فٹ ڈیڈ ڈیڈ فٹ پانی ہے گندہ سیوریج کا اس میں سے گزر کے جاتے ہیں اسی میں سے گزر کے آتے ہیں اس علاقے کا کوئی بھی اللہ ہی حافظہ بس ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ ملک ریاض صاحب کو دیا ہوا ہے کیوں ووٹ دیتے ہیں انہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ووٹ پہلے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم آپ سے ووٹ لیا نہیں ہم نے ووٹ خریدا ہوا ہے پیسوں کے عوض کتنا عرصہ ہو گئے یہ سیوریج کا نظام پانی کا مستہ اس علاقے میں موجود ہے یہ تقریبا عرصہ دس سال سے دس سال سے پھر بھی انہیں ووٹ دے رہے تھے انہیں کوئی ووٹ دے رہے تھے پانی کا مستہ ہے یہاں پانی ہے سکول جاتے ہو کان سے جاتے ہو میں ہائی سکول جاتا ہوں اسی سڑک سے گزر کی جاتے ہو گھر میں پینے کا پانی آتا ہے گندہ پانی آتا ہے پانی کا کیا مستہ ہے پانی گیتے ہیں خراب یہ پانی سارا خراب ہے پانی کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں آپ کے در علاقے میں یہ تقریبا 70% لوگ بیمار ہیں پانی جاتا مجود ہے لوگ خود اپنی مدد آدھ دیتا ہے لوگ کا مو بھور کرائے ہوئے وہ پانی گندہ ہے وہ پانی گندہ آ رہے ہیں وہ پانی گندہ آ رہے ہیں بھور کا پانی بھی گندہ آ رہے ہیں اگر کوریل ہور میں سے UC1 کے اگر حیپٹہ ٹیسٹ کروائے جائے نا تو میرا خیال ہے کہ اگر دوسرے علاقوں میں تیس پرسنٹ آئے گا ادھر سے ستر پرسنٹ آئے گا اتنا کو ادھر ہپٹہ ٹی جو نا اس پانی کی وجہ سے پھیل چکا ہوئے اس علاقے پر ناظرین یہ مسائل آپ کے سامنے میں چاہوں گا ہمارے نمائنجر زکاولہ جڈ صاحب موجود ہیں یہ شادرہ کے علاقہ گورن کرتے ہیں جڈ صاحب میں تو یہ بتائیں کہ اس علاقے میں آپ اس نے کئی عرصے سے صحابت کر رہے ہیں کتنا عرصہ بھی دیا اس علاقے کو آپ ایسی دیکھ رہے ہیں یہ دو آزار آٹھ سے یہ علاقہ بلکل ایسی ہی چل رہا ہے دو آزار آٹھ میں ہمارے یہاں ٹی پی ایک سو سینٹریس سے ہوا کرتی تھی وہاں سے رانہ اقبال صاحب الیکشن جیتے تھے اور اس وقت انہوں نے اپنے سپورٹ ران کو نوازنے کے لیے یہ ٹیوول اور پورا علاقہ واسہ سے واپس لے کے اپنے سپورٹ ران کو اس کا ٹھیکہ ایک دیا تھا جنہوں نے آج تک اس ٹیوول کا نہ تو کبھی بل پے کیا ہے اور نان پیمنٹ سے اس کا ٹرانسفارمر اترا اور اس وقت یہ علاقہ مسائل کی طرف جانا شروع ہو گیا عوامی نمائندہ یہ آتے رہے ہیں یہاں لوکل نمائندہ یہاں سے منتقل ہوئے جار صاحب کوئی یہاں پر مسئلہ حل کرنے کے پیار نہیں ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس علاقے کو 32 کروڑ 10 لاکھ روپے کا ایک لولی پاپ دیا گیا جس کا بقاعدہ ٹینڈر مجود ہے اور ہماری انفرمیشن کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ٹھیکے دار سب تقیباً دو چیک بھی وہاں سے وصول کر چکے ہیں لیکن ادھر ایک ٹکے کا کام نہیں ہے سلام علیکم سلام سر ہی پانی کہاں سے لے کے جا رہے ہیں آپ یہ ادھر کسی نے رفائی ویسا کام کیا ہے فیلٹریشن لگا دی ہے پانی پلان لگایا ہے کدھر لگایا ہے یہ تیچھے وہ سرکار نے لگایا ہے نہیں نہیں یہ کسی آدمی نے اپنی طرف سے لگایا ہے وہاں سے پانی رکھے جاتے ہیں آپ ادھر نین سکھ کے رہنے والے ہیں یہی کی رہا ہے کتنے مسائل ہیں ادھر پانی کا یہاں تو وہ سو مسائل ہیں ایک نہیں ہے یہاں جو ہے یہ انسانیہ کے رہنے کے قابل علاقہ نہیں ہے ویسے اور جو گھروں میں پانی آتا ہے وہ اسی کیا صورتحال ہے گھروں میں پانی آتا ہی نہیں ہے آٹھ سال سے یہاں گھروں میں کوئی سرکاری پانی نہیں آتا ہے اور یہ سرکاری یہ تو چاہ پان سال سے بند پڑا ہے اسے ہم صرف ہی شکل دے گئے ہیں ناظرین یہ جو اس وقت طلاب کا منطر پیش کیا جا رہا ہے یہاں پہ یہ سیورس کا پانی ہے لاہور شہر کی بات کریں لاہور شہر کی سب سے پہلی یو سی اے یو سی نمبر ون یہاں سے لاہور شہر کا آغاز ہوتا ہے لوگ کو بتایا جاتا ہے کہ لاہور شہر کتنا خوبصورت ہے میں کسی اندرون علاقے کی بات نہیں کر رہا کسی گاؤں دیاد کی بات نہیں کر رہا میں شہر لاہور کی بات کر رہا اس میں حکومتوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پہ سب سے زیادہ ترکیاتی کام ہو رہا ہے بچے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سکول سے آ رہے ہیں کیونکہ دو شفٹوں میں سکول لگایا جاتا ہے یہ بچے اسی جگہ سے ہو کر آ رہے ہیں اسی طلاب سے گزر کر آتے ہیں ان کے لئے کتنی مشکلات کے سامنے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا سانہ سانہ کونجی کلاس میں بڑھتے ہوں ٹو ٹو میں آپ بھی ٹو میں کونج سکول میں بڑھتے ہو گولنٹ یہاں سے آتے ہیں کتی دور ہے سکول آپ کا یہاں سے وہ پرچسٹ آپ کے بہت دور ہے تو یہ بہاں سے ہی روز گزر کیا سکھ جاتے ہو کپڑے گندے ہی ہوتے ہیں گھوتے ہیں کیچر کو پتا ہم یہ پانی آسا ہے تم ہی سکول میں بڑھتے ہو کونجی کلاس میں ہو وہ سامنے زیادہ تیسر کے بھی کپڑے کندے ہو جاتے ہیں تیسر کے بھی کپڑے کندے ہو جاتے ہیں وہ خود ان کے بھائی مورسانگلوں میں چھوڑنے کے آتے ہیں آپ کو اندھی کلاس اپڑتی ہو ون آپ بھی یہاں سے آتی ہو تو کبھی گھر یا بچے گرتے بھی ہوں گے جب چھوٹی ہوتی ہے جب لڑکے شراب جب آتے ہیں مورسانگلے وہ کسی کو لگتی تو اسے ایک لڑکی اندر گر گی تھی پانی میں کافی بچے یہاں پہ فیوریج گرن ازام کی وجہ سے گی رہے ہیں اور گٹروں کے اندر جانے کی وجہ سے ان کی مہت ہوگی ہے یہاں پہ کافی بچوں گی کپنے بچے یہاں پہ پانچ تقریبا پانچ بچوں کی اسی سڑک پہ دو تین سی رکھ پہ کچھ یہ پیچھے اچھا بھی یہاں وہ طلاب شراب آنے چاہیے ایک برانہ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے عوام بھی خدمت کرنے کے لیے اکمران بنتے ہیں ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے انتخاب لڑتے ہیں ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے سیاست کرتے ہیں کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سیاست خدمت کا دوسرا نام ہے لیکن سیاست بالکل خدمت کا دوسرا نام نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ اگر بچے گٹروں میں گر کے مر رہے ہیں تو یہ اکمران ابھی تک اپنے گھروں میں کیسے بیٹھے ہیں ابھی تک دس سال سے اس علاقے کا مستہ کیوں حل نہیں ہوا یہ سکول کے بچے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کوئی ون کلاس کا ہے کوئی ٹو کلاس کا ہے کوئی سیون کلاس کے بچے ہیں یہ بچے اس طرح چیخیں مار رہے ہیں اپنے حکمرانوں سے کیونکہ ان کے والدین ہیں ان کے بڑوں نے یہاں پر ووٹ دی ہیں ان بچوں نے بھی بڑے ہو کے ووٹ دینے ہیں لیکن ان کا مستقبل ہم یہاں پر داگدار کر رہے ہیں یہاں پر یہ جو لوگ یہاں پر ووٹ مانگنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں وہ جب اس علاقے سے آتے ہیں ان کو لولی باب دیکھ کے جاتے ہیں کہ ہم آپ کا مستہ حل کر رہے ہیں لیکن دس سال سے ایسا کون سا مستہ ہے کہ یہ مستہ حل نہیں ہو رہا کتنے عربوں کھربوں روپے یہاں پر چاہیے ہیں حکمرانوں کو یہاں پر مستہ حل کرنے کے لیے مستہ صرف یہ ہے کہ حکمرانوں کی اپنی نیت نہیں ہے وہ یہاں پر کام کرنا چاہتے نہیں ہیں یہاں پر جس طرح ہمارے نمائن نے بھی بتایا کہ یہاں پر کئی مرتبہ جو ہے وہ فنڈ دیئے گئے ہیں لیکن مستہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر فنڈ سے غلط استعمال ہوتا ہے لوگ پیسے کھا رہے ہیں یہاں پر یہاں پر دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ٹینڈر سپاس کیے گئے لیکن اس کے باوضیت یہاں پر کوئی کام نہیں کیا گیا شرمانا چاہیے انہوں پرانوں کو جو یہاں پر یہاں سے منتقب ہو رہے ہیں یہاں پر عوام کو جھوٹے دلہ سے دلارے گئے کیونکہ یہاں کا مستہ حل نہیں ہو رہا جذبات اس لیے میرے زیادہ ہو گئے کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پر بچے چھوٹے معصوم بچے یہاں پر اسی سیورج کے نظام نہ ہونے کی وجہ سے گڑروں میں گر کے جانباک ہو گئے ہیں بچوں کو بیمار کرنے کے لیے یہاں پر بیماریاں کھلے یہاں پر سڑکوں پر موجود ہیں لیکن کوئی بھی عقمران کوئی بھی عوامی نمائنہ ان کا مستہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پانی کا مستہ باہر تو موجود یہ ہے پانی کا مستہ گھروں کے اندر بھی موجود ہے یہاں پر سرکار کا پانی نہیں آ رہا ہے اس علاقے کو سرکار کیا ملک کا حصہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی گھر کا دروازہ کھٹکاؤں اور وہاں سے جا کے چک کروں کہ کیا مستہ ہے یہاں پر پانی کیوں نہیں آ رہا اور جو یہاں پر لوگوں نے بتایا ہے کہ لوگوں نے خود اپنے بور کروائے ہیں اس کے باوجود بھی پانی گندہ ہے یہاں پر السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا منظور ایمان منظور صاحب آپ یہاں رہنے والے ہیں یہاں کے علاقے کے یہ مجھے بتایا ہے یہاں بھی کھرے پانی صاحب آتا ہے میں نے آٹھ تین پہلے بہت روائے چالیس ہزار روائے لگا ہے پانی پھر گندہ ہی پھر بھی گندہ پانی آ رہا ہے یہ جو باہر کھڑا ہے سارا پانی زمین کے نیچے جا رہا ہے تو گندہ پانی آ رہا ہے اور سرکاری ٹیوول سے فیلٹریشن پلانٹ سے کوئی پانی نہیں مدراب سکتا ہے سرکاریوں فیلٹر پناڑ لگا تھا دو مہا چلا ہے اس کے بعد وہ بند پڑا ہے اور آپ کے گھر میں سکتے پانی آ رہا ہے وہ گندہ رہا ہے مجھے پانی دکھا سکتے ہیں آپ اگر کسی گلاس میں یا بوتل میں پانی لے کر آئے یہ گتلا پانی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی گندہ ہے آپ یہ کبرانوں سے بات نہیں ہوتی بھائی ہم اسمبلی تک گئے ہیں اسمبلی حال میں گئے ہیں اس وقت اپنا خواجہ امران دیر صاحب تھے بس ہم آ رہے ہیں بس آپ کو بتیس کروڑ منظور ہو گیا ہے بس لگ جاتا ہے تو بتیس کروڑ میں سن سن کے تھگیا ہوں لیکن مستہ یہ ہے کہ بتیس کروڑ مجھے یہ پانی نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو عوام کو بیفتو بنایا جا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہے کہ اس کروڑیوں سے آ رہے میں گھر کے اندر آ کر لو ریندم چیک کی ہے کسی نے آپ کی بات نہیں سنی خواجہ امران دیر صاحب نے سنی نہ آپ کے ایم پی ایم 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 اے یا اپنا وہ ملک رہاں صاحب ہیں وہ تو کہتی ہے وہ عوام کی عکومت ہے بس وہ ہے نہیں ابھی تک کسی نے نہیں سنی یہاں پہ کوئی آیا بھی نہیں نہیں ابھی تک کوئی نہیں آیا کیا وجہ ہے اس علاقے کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہم باسہ سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں وہ کیوں نہیں اس علاقے کو اون کر رہے ہیں یہاں بھی سیوریش کا نظام کیوں نہیں بنایا کیا